نمشکار شالینی پیچ پہ آپ کا سواگت ہے آج میں نے مونگوڑی بنائی ہے مونگوڑی جو ہے وہ موکی ڈال سے بنتی ہیں یہ اسے آپ موکی ڈال کی بری بھی بول سکتی ہیں تو یہ اس کی سبجی بنتی ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ آپ کی گھر میں کوئی سبجی نہیں ہے تو آپ اس کی سبجی آرام سے بنا سکتے ہیں اور تین سے چار مہینے سٹور کر کر سکتے ہیں تو یہ اتنی پرفیکٹ کیسے بنے اور اس کی خوشبو اسی طریقے سے تین سے چار مہینے بنی رہے ہیں اور بالکل بھی کوئی کھانا سوڑا این ڈالا ہے پھر بھی یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے تو بس یہ کیسے بنے گی تو وہی ہم آپ کو سنگ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ایک کلو مونگ دھوبہ ڈال لی ہے اس کو میں رات بھر پانی ڈال کر اس کو سوک کرنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے گی تب میں اس کو پیس کے اس مکسر گرائنڈر میں ایک دم مہین پیس بنا لوں گی دال اچھی طرح سے سوک ہو چکی ہے اب میں مکسر گرائنڈر میں اسے گرائنڈ کر لوں گی ایک اچھا فائن سا پیس بنا لوں گی اگر نیک بھی دانا رہ جائے گا تو وہ کون میں نکلنے میں دکت کرے گا اس لیے ایک دم فائن پیس تیار کرنا ہے اس کا اب یہ پوری رات سوک ہونے کے لیے یہ بہت اچھے سے بھنگ چکی ہے اندر تک سے سوک ہو گئی ہے اگر آپ تین سے چار گھنٹے بھی ہوئے گے تو وہ ہلکا سا اندر دانا کچھا رہ جائے گا تو اس لیے اسے پوری رات سوک کر لیا ہے اب میں مکسر گرائنڈر میں سے پیس لوں گے یہ دیکھیں یہ فائن پیس ہو چکا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے اس کا اچھا سا فائن پیس بنا لیا ہے بہلکل دانا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر دانا دہے گا تو یہ ہمارے کون میں اٹک جائے گا تو اس لیے ایک دم فائن پیس تیار کے لیے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا تھا جتنا اس میں سفیشنٹ ہو بس اتنا گاڑا ہونا چاہیے کہ یہ بس آرام سے نہیں گئے آپ کو اس طرح سے کلچی کی ساہتہ سے یہ نیچی کی طرف گئے تو اس کا مطلب موڑی فیلے گی نہیں بلکل ایک دم صحیح بنی رہے گی یہ اچھی طرح سے پس چکا ہے یہ ابھی آپ کو یلو دکھ رہا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے ہمیں بہت اچھی سے فیٹنا ہے کافی دس سے پندرے مٹتا ہے یہ یلو ڈال ہے وہ ایک دم سفید ہو جائے گی تب تک ہمیں اسے فیٹنا ہے اور آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ بہت تائیٹ چل رہی ہے اور جب آپ اسے فیٹتے رہیں گے اس طریقے سے تو یہ اتنی ہلکی ہو جائے گی اور تھوڑی فول کر یہاں تکا جائے گی کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر میں کچھ نہیں ڈالا ہے جب یہ فیٹ جائے گی تو بس میں اس کے اندر ہنگ ڈالوں گی نہ کوئی سوڑا ڈالا ہے نہ کوئی پانی ڈالا ہے بس اس طریقے سے ٹھیک رہت نہیں ہے اور بس ایسے سے کر کے اندرہ میٹ تک ہمیں اسی طریقے سے اسے پیٹنا ہے تک یہ فیٹتے فیٹتے یہاں پہ لیے وائٹ ہو جائے گی ڈال اور اس کے بعد میں ہنگ ڈال دوں گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی دیکھئے یہ یلو ہے ابھی اس کو فیٹنے کے بعد دستے پندے میں تب دکھاؤں گی یہ ایک تب بائٹ ہو جائے گی یہ میں اس کے اندر ہنگ ڈال دوں گی ہنگ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے وہ خوشبو آتی ہے اب بس اب یہ فرسٹو کی ہے اب آپ دیکھیں گے کیونکہ پہنے دال یلو تھی اور تھوڑی چک چک سی لگ رہتی اب آپ اسے آرام سے اٹھائیں گے تو آرام سے ہلکی بھی چلے گی اور اپنے آپ آپ کو دیکھ جائے گا کہ یہ وائٹ سی ہو گئی یہ دال تو یہ فرسٹ چکی ہے بس اب اب اسے کون میں بھر لیں گے اب اسے اور کون میں بھرنے کے بعد اسے بس ہم چھوٹی چھوٹی اس کی مگوڑی چھوڑیں گے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتے گے چھت ساف کر کے میں نے ایک پولیتھین بچھا لیا اس کے اوپر آئل ڈال دوں گی آئل ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہاتھ سے پورے میں فیلال ہوں گی سب جگہ پہ تاکہ مگوڑی جو ہے وہ پنی پہ چھپکے نہیں اور آرام سے اکھڑ جائے تو بس اس طریقے سے کرنا ہے اس کو اس کے بعد یہ جو دال ہے اس کو ہم کون میں بھر لیں گے ایک طرح کی پولیتھین لے لی ہے آپ کو ابھی پولیتھین لے لیجیے اس پولیتھین میں اس کو بھرنے کے بعد اس کی جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے کون کا وہ آنگے تھوڑا کیچی سے کار دیجئے اور اوپر ربر لگانے کے بعد یہ کون تیار ہے اس تھیان رکھی گا کہ کون کا چھیت بڑا نہ ہو جائے لیکن لوگ ہاتھ سے توڑتے تھے پر اب تو ہم کون سے ہی توڑتے تو کون سے توڑ رہے ہیں مگوڑی کو مگوڑی جو ہے وہ سردی کی دھوپ میں ہی بنائی جاتی ہیں بہت تیز دھوپ میں گرمی کی دھوپ میں توڑیں گے تو وہ کالی پڑ جائیں گی اور یدی آپ کم بھی دھوپ میں توڑیں گے مگوڑی جو ہیں وہ مٹھا جائیں گی مٹھانے کے مطلب ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے فٹی فٹی سی بن جاتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ یہ فروری کی دھوپ میں اس سے بنا کر اور تین سے چار مینے کی سٹور کر کے رکھ لیں اس کا تاجی زدی بنانے کا اس کا الگ ہی سواد ہوتا ہے اور جب پھر دوبارہ نومبر آئے تو پھر تین چار مینے کے لیے بنا کر اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کون سے توڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کون کسی کو بھی بچوں کو بھی دے سکتے تو وہ آرام سے توڑ لیتے ہیں پر ہاتھ سے نہیں توڑ باتے ہیں شام کے وقت تک یہ مگوڑی اچھے دیسے سوک جاتی ہیں بس تھوڑا سا اندر سے گیلی ہو دی ہیں تو بس آپ کسی بھی پلیٹ پر یہ سبھی مگوڑیوں کو رکھ دیجئے اور رکھنے کے بعد آپ دو سے تین دن دھوپ لگا دیجئے تو یہ مگوڑی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ابھی کچھی ہے اندر تک سبھی یہ سوکی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں دو سے تین دن دھوپ اور لگانا ہے یہاں دکھئے دھوپ میں اسے اٹھانے کے بعد آپ اسے فیلا کر ہی رکھئے کیونکہ یہ آپس میں چھپک جائیں گے یہ مگوڑی میں نے پندی میں سے ہٹا لی ہے اب یہ تھوڑی سوک چکی ہے پھر بھی میں اسے دو سے تین دن دھوپ ضرور دوں گی اس طریقے سے میں نے پلیٹ میں ڈال لی ہے پھر دوبارہ اسے آج دھوپ لگانے کے لئے اس طریقے سے ہمیں دو سے تین دن اسے دھوپ لگانا ہے اس طریقے سے پلیٹ پر رکھ دیجئے دو تین دن دھوپ لگانے کے بعد یہ اچھی طرح سے سوک جائیں گے اندر سے ان کا گیلہ پن کھاتم ہو جائے گا تو بس پھر ہم اسے ائر ٹائٹ ڈبے میں تین سے چار مینے کے لئے سٹور کر کے لگ دیں گے تو جس کی کشبو ہے وہ بھی بنی رہے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی سبجی منگوڑی آلو کی کیسی بنتی ہے اور آپ اسے آپ کے گھر میں کوئی سبجی نہ ہو تو آپ اسے کس طریقے سے جھٹ پڑ سے کوئی سبجی بنا سکتے ہیں اس کی تو یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے منگوڑی آلو سبجی اور چٹنی کے ساتھ تو یہ بہت اچھی لگتی ہے ہاری چٹنی کے ساتھ تو یہ ہاری چٹنی کی بھی ریسیپی آپ کو چاہیے ہو جو گرین بنی رہے آپ کی ساتھ سے آٹھ دن اور اگدم پرفیکٹ چٹنی بنے تو وہ اس کی لیے آپ اوپر لنک بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا